اسلام علیکم everyone i hope you are doing well سو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈیٹا پری پروسیسنگ کے بارے میں کہ ڈیٹا پری پروسیسنگ کیا ہوتی ہے اور یہ کیوں ضروری ہے یعنی ہم اس کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے یہ ایک سٹوڈنٹ کا کوسٹن تھا جس میں وہ جانا چاہ رہے تھے ڈیٹا پری پروسیسنگ کی اہمیت وہ یہ جانا چاہ رہے تھے کہ یہ کیوں ضروری ہے سو اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو ڈیٹا پری پروسیسنگ جو ہے یہ ایک ایک امپورٹن سٹیپ ہے مشین لرننگ اور ڈیٹا سائنس کے پرچیکٹس میں جس میں راہ ڈیٹا کو ایسے پرپیر کیا جاتا ہے تاکہ وہ موڈلز کے لیے یوزفل ہو سکے ریال مورڈ جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ اکثر انکمپلیٹ یا انکنسسٹنٹ ہوتا ہے یعنی نویزی ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ڈریکٹو سے یوز کرنا مشکل ہوتا ہے سو اس لیے ڈیٹا کو کلین اور پروسیس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی موڈل کو ٹرین کرنے سے پہلے یعنی ڈیٹا پری پروسیسنگ کیا ہے یہ ایک پروسیس ہے جس میں ہم راہ ڈیٹا کو کلین ٹرانسفرم اور اورگنائز کرتے ہیں یعنی اورگنائز کیا جاتا ہے تاکہ ایمل موڈلز یوز کر کے اسے ایکوریٹ اور ریلائیبل ریزرک مل سکیں سو اس پروسیس کے درور ڈیٹا کو ایسے فورمیٹ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ موڈلز کے لیے انڈرسٹینیبل اور ایفیشنٹ ہو سو اس میں کچھ سٹیپس ہوتے ہیں ڈیٹا پری پروسیسنگ میں جس میں فرسٹ ہے ہمارے پاس ڈیٹا کلیننگ جس میں ہم اپنی ڈیٹا کو کلین کرتے ہیں اس میں میسنگ ویلیوز آ جاتے ہیں جس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے ڈیٹا کے اندر کون کون سی میسنگ ویلیوز ہیں اور کس طرح سے ان کو ہینڈل کرنا ہے اسی طرح سے ڈیٹا کے جو آوٹ لائرز ہوتے ہیں وہ بھی ہم ڈیٹا پری پروسیسنگ کے اندر ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آوٹ لائرز کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے اسی میں ڈیٹا ٹرانسپورمیشن آ جاتی ہے جس میں ہم اپنی ڈیٹا کو نورملائز کرتے ہیں اس کی انکورنگ کرتے ہیں یہ جو سٹیپس ہوتے ہیں یہ ڈیٹا پری پروسیسنگ کے اندر ہی آ جاتے ہیں اسی طرح سے ڈیٹا جو انٹیگریشن ہوتی ہے یعنی ڈیٹا کو کمبائن کرنا یہ بھی پری پروسیسنگ کا ہی ایک پارٹ ہے اس کے بعد ڈیٹا ریڈکشن یعنی ڈیٹا کو کم کرنا اس طرح سے ہم کم کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے لیکن یہ جو سٹیپس ہیں یہ ڈیٹا پری پروسیسنگ کے اندر آ جاتا ہے جس میں ہم کوئی بھی موڈل ٹرین کرنے سے پہلے ڈیٹا کے اوپر یہ جو پروسس ہوتے ہیں ڈیٹا کو ان ان پروسس سے گزارا جاتا ہے یعنی ڈیٹا کو کلین کیا جاتا ہے اوپلائرز کو رموو کیا جاتا ہے اسے ٹرانسفرم کیا جاتا ہے انٹیگریشن کی جاتی ہے اور ڈیڈکشن کی جاتی ہے سو اس لیے یہ ضروری ہے اگر ہم بات کریں کہ یوں کیوں ضروری ہے ایک تو اس کا سب سے بڑا وینی پیٹیو ہوتا ہے تاکہ ہمیں ایکوریٹ ریزلٹ مل سکیں یعنی را ڈیٹا میں اگر نوئیز ہو یا میسنگ ویلیو یا ایگر ایلیمنٹی انفرمیشن ہو تو موڈل جو ہے وہ ایکوریٹ پرڈکشن نہیں دے سکتا سو ڈیٹا کو کلین اور پری پروسس کرنا ایکوریٹ اور ریلائیول ریزلٹ کے لیے ضروری ہے اسی طرح سے اس سے موڈل کی جو ایفیشنسی ہوتی ہے وہ بھی بڑھتی ہے اگر ڈیٹا پروپلی پرسیوڈ ہوگا تو موڈل ٹریننگ فاسٹ ہوگی اور بیٹر پر فورمنس ہمیں ملے گی جبکہ پری پروسسنگ سے ڈیٹا کیا ہوتا ہے کہ ایک کنسسٹنٹ اور سیوٹیبل پورمیٹ میں کنورٹ کیا جاتا ہے جو کہ موڈل کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے اسی طرح سے اوور فیٹنگ جو پرابلم ہوتے ہیں وہ بھی اس سے بھی کافی حد تک ہم بڑھ سکتے ہیں اگر ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہم نے اس کو ٹرانسپوم کیا ہوا ہے یعنی اچھے طریقے سے وہ ہمارا کے کلین ڈیٹا ہے سو اسی طرح سے موڈل کی جنرلیزیشن جو ہوتی ہے وہ بھی امپروپ ہوتی ہے ڈیٹا پروپرسیسنگ کے طرح اگر ہم اچھے سے اپنے ڈیٹا کو پروپرسیس کر لیتے ہیں سو ڈیٹا پروپرسیسنگ کی امیت جو ہے وہ ایمل اور اے آئی کے لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ اگر ڈیٹا خود انکنپلیٹ یا انکریکٹ ہوگا تو مشین لرننگ موڈل سے ایکوریٹ ریزلٹ نہیں مل سکتے یعنی ہم یہ اسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارا ڈیٹا جیسا بھی ہو اسے ہمیں اچھے ریزلٹ مل جائیں گے سو یہ ایک ڈیس ہے جس پہ موڈل کی پرفومنس depend کرتی ہے اگر پری پروپرسیسنگ صحیح سے نہ ہو تو جو موڈل ہوگا وہ غلط کو ایک روشن دے سکتا ہے یہ ڈیٹا پری پروپرسیسنگ جو ہے یہ ہر ایمل پروپرسیسنگ کا پہلا اور موسٹ کریٹیکل سٹیپ ہوتا ہے جو آپ کو اچھی طرح سے سمجھنا اور امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ گاربیج ان اور گاربیج آوٹ کا جو پرینسی پھلیں وہ یہاں پہ فولو ہوتا ہے اگر آپ کا ڈیٹا ہی ڈیٹی ہے اگر آپ اپنے موڈل کو ڈیٹی ڈیٹا دیں گے تو آپ کو جو ریزلٹ ہوں گے وہ بھی ویسے ہی ملیں گے ڈیٹی ریزلٹ ہی ملے گے سو اس لیے پری پروپرسیسنگ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی موڈل کو جب ہم ٹرین کر رہے ہوتے ہیں مشین لرننگ کے اندر اس سے پہلے سو یہ تھی اس کی امیت کسی لیے ہم اپنے ڈیٹا کو کر رہے ہوتے ہیں ان پروسیس سے گزار رہے ہوتے ہیں سو اگر آپ کا اس طرح کے کوئی اور کوئیسٹن ہو یا کسی بھی چیز کے آپ کو سمجھنا آ رہی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں سو تھنس وار واشنگ بیسٹ اوف لیک